السلام علیکم my dear students آج ہم شروع کر رہے ہیں lecture number one mathematics class ہے metric اور یہ chapter number one sets کا chapter ہے یہ اور اس میں آج ہم نے topic select کیا ہے power set یہ power set کے میں نے تین سوالات لکھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے set a ہے یہ اس کے element ہے a b c اور find کرنا ہے آپ نے p a کا مطلب power set of a دوسرا بھی same اسی طریقے کا ہے اس میں element change ہے تیسرا بھی same ایسے ہی ہوگا اب ہم کرتے ہیں اس کو solve solution اب solution ہے پہلے سوال کا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے number of elements تو number of elements ہیں ہمارے پاس یہ answer represent کرتے ہیں اور یہ ہیں تین element ہے ایک دو تین پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے number of subsets subsets لکھیں گے ہم subset کا فارمولا ہے two کے اوپر power ہے n اور یہ ہوگی two کے اوپر power three اور two کے اوپر three power کو multiply کرتے ہیں two multiply by two multiply by two یہ ہو جائیں گے eight elements یعنی کہ eight subset بنیں گے اب اس کا rule یہ ہے کہ ہم لکھیں گے ادھر p اور bracket میں a لکھیں گے p کا مطب power a کا مطب set power set a اس کا start ہوگا ایک curly bracket سے پہنا set ہوگا خالی set null set پھر ہر element کو الگ-لگ لکھنا ہے bracket مگر curly bracket A کو الگ bracket میں B کو الگ bracket میں C کو الگ bracket میں اور پھر A کو ہم لکھیں گے B کے ساتھ اور پھر ہم لکھیں گے B کو C کے ساتھ پھر A کو ہم لکھیں گے C کے ساتھ پھر تینوں کو لکھ دیں گے A B C اور پھر آخر میں یہ bracket close کر دیں گے چونکہ ایک set کی قوم میں ہے اب گلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایٹ سب set بڑھ گے یہ ہے طریقہ power set کا اس میں خاص بات یہ curly bracket استعمال کر دیں شروع میں بھی ایک bracket لگی گا آخر میں ایک bracket لگی گا اب question number two اب question number two جو ہے اس میں آپ لکھے number of elements تو number of elements ہے اس میں n سے represent کریں گے یہ ہے element 3 پھر ہم لکھیں گے number of subsets subsets اس کا فارمولہ ہے two کے اوپر n power two کے اوپر یہ power یہ 3 2 کے پر 3 پر 8 سب سیت ہونے گی پھر ہم لکھیں یہ پی اور bracket میں ہے یہاں پہ element سیٹ آف بی تو اب آپ نے کیا کرنا اس میں خالی سیٹ لکھنا ہے پھر ہر ایک کو الگ رہی لکھنا ہے 1 کو الگ bracket میں 2 کو الگ bracket میں 3 کو الگ bracket میں پھر 1 کو 2 کے ساتھ لکھنا ہے پھر 1 کو 3 کے ساتھ لکھنا ہے اس میں پھر 2 کو 3 لیڈ بن گیا پھر پس یہ آپ آنسر ہو گیا اور کوئیسن نمبر 3 یہ آپ کا homework ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور پھر مجھے اس کو میسج کیجئے گا میں چیک کروں گا اب آپ کو کیسی ویڈیو لگی میری اس پہ آپ لائی بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم اس میں